ہیلو ایفریون میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمیسٹری وید کامران پریویس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ری ایکٹیویٹی آف الکینز کو اب جن لوگوں نے اس کے چیپٹر نمبر 8 الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز کے تمام کے تمام پریویس لیکچر نہیں دیکھے ہوئے تو آپ چینل پر جائیں گے پلی لسٹ موجود ہے آپ کے چیپٹر نمبر 8 الیفیٹک ہائیڈرو کاربنز کی وہاں پر آپ کو تمام کے تمام اس چیپٹر کے پریویس لیکچر مل جائیں گے آج کے لیکچر سے ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ری ایکشنز آف الکینز جس میں پہلا ری ایکشن ہے کمبسچن آف الکینز اب سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر کمبسچن کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ کمبسچن ہوتا کیا ہے کیسے آپ کمبسچن کو ڈیفائن کرتے ہیں سو کمبسچن کیا ہوتا ہے ایسے پروسس کو آپ کیا بولتے ہیں کمبسچن بولتے ہیں کہ ایسا کیمیکل پروسس جس میں کوئی بھی سبسٹینس اوکسیجن کے ساتھ تیزی سے رییکٹ کرتا ہے اور اس ریزلٹ میں کیا پروڈیوس ہوتی ہے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے سو ایسے پروسس کو آپ کیا بولتے ہیں کمبسچن بولتے ہیں اب کیونکہ ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں کمبسچن آف الکینز کی تو ہم یہاں پر اوکسیجن کی موجودگی میں الکینز کو برن کریں گے اب الکینز کی کمبسچن کے ریزلٹ میں جو پروڈکٹس بنتے ہیں جو چیزیں بنتی ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ پروڈکٹس فارمڈ کہ الکینز کی کمبسچن جب آپ کرتے ہیں then ان کے ریزلٹ میں کون کون سے پروڈکٹس بنتے ہیں سو ایک بنتی ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کیا بنتا ہے وارٹر بنتا ہے and ہیٹ ایوالو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اچھا اب اس رییکشن کے ریزلٹ میں جو ہیٹ ایوالو ہوتی ہے جو ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اس ہیٹ کو ہم سپیشل نام دیتے ہیں کس چیز کا ہیٹ آف کمبسچن کا اب یہ ہیٹ آف کمبسچن کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں تو ہیٹ آف کمبسچن کو کچھ آپ اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ کمبسچن کیا ہوتی ہے ہوتی ریز چیز is burnt to carbon dioxide and water H2O is called heat of combustion اگر آپ کے پاس hydrocarbon کا ایک مول ہے اور اس کو آپ burn کرتے ہیں اس burning کے result میں اس combustion کے result میں جو heat evolve ہوتی ہے اور ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون کون سے products بنتے ہیں carbon dioxide بنتی ہے اور water بنتا ہے اس طرح سے اس reaction کے result میں جو heat evolve ہوتی ہے جو heat release ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں heat of combustion بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ذرا example دیکھ لیتے ہیں اور ہم اس میں hydrocarbon کی combustion دیکھتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس methane ہے CH4 یہ oxygen کی موجودگی میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں burn کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ hydrocarbon جب oxygen کی موجودگی میں burn ہوگا combust ہوگا then کون کون سے products بنیں گے carbon dioxide بنے گی water بنے گا and کچھ heat evolve ہوگی ٹھیک ہے تو یہ products بنتے ہیں اب ہم اس equation کو balance کر لیتے ہیں یہاں پر چار hydrogen's ہیں تو ہم یہاں پر two لگا دیتے ہیں اب یہاں پر چار oxygen ہو گئے تو یہاں پر ہم two لگا دیں گے تو اس طرح سے یہ equation balance ہو گئی ٹھیک ہے اب یاد رکھیں یہ ہم نے یہاں پر methane gas لی ہے methane gas کو ہم نے combust کیا oxygen کی موجودگی میں اور carbon dioxide water اور heat evolve ہوئی صحیح ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام کے تمام hydrocarbons جو ہیں وہ gaseous state میں آپ ان کو combust کریں gaseous state میں burn کریں ٹھیک ہے اب یہ جو hydrocarbons ہو سکتے ہیں یہ liquid form میں بھی ہو سکتے ہیں solid form میں بھی ہو سکتے ہیں اور gaseous form میں بھی ہو سکتے ہیں اب میں یہاں پر آپ کو یہ چیز clear کرتا چلوں کہ یہ جو combustion کا reaction ہوتا ہے یہ highly exothermic reaction ہوتا ہے اب exothermic reaction کیسا reaction ہوتا ہے exothermic reaction ایسا reaction ہوتا ہے جس کے دوران heat یا energy release ہوتی ہے سسٹم سے باہر آتی ہے ایسا reaction کو آپ کیا بولتے ہیں exothermic reaction بولتے ہیں لیکن اس reaction کو start کروانے کے لیے آپ کو high temperature دینا ہوتا ہے جو کہ آپ دیتے ہیں flame یا spark کی صورت میں ٹھیک ہے تب جا کر یہ reaction start ہوتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو combustion ہے اس کی applications کہ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اب یاد رکھیں combustion جو ہوتا ہے is the major reaction occurring in the internal combustion engines of automobiles ٹھیک ہے combustion کا جو process ہوتا ہے یہ automobiles گاڑیوں کے internal combustion engine میں basically اکر ہو رہا ہوتا ہے اب وہاں پہ ہو کیا رہا ہوتا ہے ہو کچھ یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک compressed mixture of alkanes and air burns smoothly in the combustion engine and increases its efficiency ہوتا ہوتا ہے کمپریسڈ mixture ہوتا ہے الکینز کا اور air کا اب alkanes اور air کا جو mixture ہوتا ہے وہ burn ہو رہا ہوتا ہے smoothly in the internal combustion engines of automobiles جو کہ اس کی basically efficiency increase کرتا ہے اس engine کی efficiency increase کرتا ہے اب efficiency ایک relationship ہے between total energy جو کے fuel کے اندر پائی جاتی ہے اور اس energy کے درمیان جو کہ کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ relation ہوتا ہے efficiency so یہ تو تھا آپ کا lecture reactions of alkane میں جو پہلا reaction تھا combustion کا hopefully آپ کو بڑے اچھے سے clear ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہوتا ہے دیں آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے personal email بھی کر سکتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے then چینل کو subscribe ضرور کیجئے ویڈیو کو like کیا کریں share کیا کریں thank you very much